بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صلی اللہ علیہ وسلم دو تین دن سے زمان پاک کے گھرہ ڈالا ہوا تھا اور امپریشن یہ ملنا تھا کہ عمران خان کے گھر کا سرچ اپریشن ہوگا وہاں پر دشگرد چھپے ہوئے ہیں ان دشگردوں کو ڈھونڈا جائے گا نکالا جائے گا اور ایلٹی میٹم دیا گیا تھا لیکن آج بڑے تمیز کے ساتھ کہہ لیجئے کہ پولیس داخل ہوئی عمران خان کے گھر میں ایک طرح سے اجازت لے کر لیکن اس کے باوجود اس طرح کی شرط انہوں نے آئیت کی سرچ اپریشن کے لیے کہ اس شرط کو مانا نہیں جا سکتا تھا اور جواب میں عمران خان نے اپنی شرط رکھ دی اب وہ جو شرط ہے اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب پولیس کہتے ہیں کہ ہم نے سرچ اپریشن نہیں کیا میڈیا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے گھر پر سرچ اپریشن ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب نے جب گفتگو کی تو اس سے اندادہ ہوا کہ سرچ اپریشن ہوا بھی ہے اور سرچ اپریشن نہیں بھی ہوا کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک شرط رکھی انہوں نے پنجاب پولیس نے اور جو انتظامی آئی تھی زلین انتظامیہ انہوں نے آکا کہا کہ جی سارا گھر خالی کر دیں افراد باہر نکل جائیں ہم سرچ اپریشن کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے ہائی کورٹ نے جو کہا ہے کہ اگر ایک پولیس کا آدمی یا پولیس کے کچھ لوگ ہوں اور ساتھ میں ہماری طرف سے کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو لے کر جائے وزٹ کر آئے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں گھر کے اندر ساتھ میں لیڈی پولیس ہو اور ایسی صورت میں آپ جا کر سرچ اپریشن کریں اور جو ڈھونڈنا جاتے ہیں جس کونے میں جانا چاہتے ہیں جائیں لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور آپ خود سے جا کر سرچ اپریشن کریں گے تو پھر وہی ہوگا جیسے پیشی مرتبہ ہوا تھا کہ اسلحہ بھی ڈال دیا کہ یہ پیٹرول بم بھی ملے ہیں اسلحہ بھی ملا ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ اس گھر سے برامت کر لیں گے تو امران خان کہتے ہیں کہ سرچ اپریشن کرنے کے لیے کے لیے گھر مہیا کرنے کو میں تیار ہوں لیکن اس طریقے سے جس طرح سے ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ کے لوگ آئیں ہمارے ساتھ لوگ ایک دو لوگ ہوں اور ساتھ میں پولیس خواتین پولیس جو ہیں وہ موجود ہوں تو آپ اس گھر کو سرچ اپریشن کر سکتے ہیں تو لہٰذا پولیس جو ہے وہ گئی امران خان کے گھر میں بات چیت ہوئی مذاکرات ہوئے لیکن اس طرح سے سرچ اپریشن نہیں ہو سکا جیس طرح سے پولیس سرچ اپریشن چاہتی تھی لیکن ہمیں انتظامے کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ بائیس سو افراد کی حوالگی کی ایک فہرست ڈیمانڈ امران خان کو دی گئی ہے کہ یہ بائیس سو افراد ہیں ان کو ہمارے حوالے کیا جائے پہلے وہ تیس پینتیس چالیس لوگ تھے اب مجموعی طور پر بائیس سو افراد جو ہے وہ پولیس بانگ رہی ہے امران خان سے کہ وہ ان کے حوالے کیا جائیں اور امران خان جو ہے انہوں نے اب جب میڈیا سے گفتگو کی بات میں تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے بائیس سو افراد کی کوئی فہرست موجہ نہیں دی گئی آٹھ افراد مانگے گئے ہیں ہمارے پاس وہ تمام افراد یا یہ افراد موجود نہیں ہیں جن کو یہ مانگ رہے ہیں کہ جی یہ آٹھ افراد ہمارے حوالے کر دیں دیکھیں دو تین چیزیں جو ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ امران خان نے کی ہیں اپنے اس گفتگو میں ایک تو آج ان کا اعتماد ہے وہ تھوڑا سا بہال نظر آ رہا تھا کانفیڈنٹ نے دکھائی دے رہے تھے پشتی مرتبہ جب وہ میڈیا کے سامنے پیئر ہوئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ امران خان صاحب کا جو ہے وہ تھوڑا سا اعتماد شیٹن لگ رہا تھا کیونکہ اس وقت ایک خوف کی فضا پورا ملک میں قائم ہوئی ہوئی ہے لیکن آج جو ہے وہ اس کے بعد امران خان نے جو انٹرنیشنل میڈیا سے بات کی تھی اس میں زیادہ کانفیڈنٹ لگ رہے تھے اور آج بھی جو گفتگو انہوں نے کی ہے مثلا آپ دیکھیں نا جس میں وہ امران خان کہتے ہیں کہ اگر میرے جو امیدوار ہیں صرف پولنگ ڈے سنبھال لیں تو وہ الیکشن جیت جائیں گے اور ان کو کمپین بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت اتنی پاپولریٹی ہماری ہے امران خان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے کرش کرنا چاہتے ہیں اور اگر ان کو لگا اکتوبر میں بھی جا کر کہ ابھی تک تحریک انصافوں نے کرش نہیں کیا تو پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ الیکشن پوسپون کر دیں گے یعنی پھر بھی الیکشن نہیں کرائیں گے اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائیں گے اگر تک تب ان کو یہ احساس ہوا یہ بات بالکل ٹھیک ہے ہمارا بھی تجیہ یہ ہے کہ الیکشن تب تک نہیں ہوں گے جب تک امران خان کے اقتدار میں واپس آنے کا ایک فیصد بھی امکان موجود رہے گا اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اسی وقت الیکشن میں جائیں گے جب ان کو سو فیصد یقین ہو جائے گا کہ اب امران خان کی حکومت امران خان کی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور امران خان جو ہے وہ منظر سے غائب ہو چکے ہوں گے جیل میں ڈال دیا گیا ہوں گے یا جو ہے وہ ان کو ناہل کر دیا گیا ہوگا تو اس طرح کا پلان اس وقت حکومت نے بنایا ہوا ہے اور امران خان نے بھی جو باتیں کی ہیں اس سے لگتا ہے کہ اس پلان کا امران خان کو اندراک ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹوبر میں تو لے جا رہے ہیں لیکن اکٹوبر میں بھی نہیں کریں گے اگر ان کا خوف ختم نہ ہوا تو دیکھیں امران خان صاحب جو ہے وہ ان کے گھر کے اطراف میں کچھ چیزیں جو ہے وہ مثلا تجابوزات کے خاتمے کا حکم دیا گیا کہ جتنی تجابوزات ہیں وہ ختم کر دی جائیں جو کیمس لگئے وہ اکھاڑ دی جائیں اور چیزوں کو نارمل کیا جائے اور پھر جو ہے وہ ایک چیز اور ہوئی ہے اور وہ یہ کہ حکومت پنجاب نے جو نو مائی کے واقعہ تھا اس کے لئے دس جی آئی ٹیز بنا دی ہیں جی آئی ٹی ایک ہوتی ہے دس جی آئی ٹیز بنا دی ہیں دس جی آئی ٹیز کیوں بنا گئیں ایک جی آئی ٹی عمران خان کو بلائے گی پھر دوسری جی آئی ٹی عمران خان کو بلائے گی پھر تیسری اور چوتھی کٹھی بلالیں گی کہ ایک کہے گی صبح کو آ جائیں دوسری کہے گی شام کو آ جائیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک دن نیب بلائے گا اگلے دن سلامت ہائی کورٹ بلائے گی پھر لاہور ہائی کورٹ بلائے گی تو ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں عمران خان سوچیں جیسے ہوتا رہا ہے سیتان میں بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو چلی گئی اس سے پہلے زاولک کے دور میں بھی بی بی چلی گئی تھی پھر حالات سازگار ہوئے تو پھر واپس آئیں یہاں پر نواز شریف کے دور میں بے نظیر بھٹو چلی گئی پر بیر مشرف کے دور میں نواز شریف باہر چلے گئے پھر ابھی نواز شریف جو ہے وہ ملک سے باہر بھاگ گئے خاجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے باہر نکالنے میں اہم کردار ادا کیا تو پاکستان میں جب کسی کے خلاف کیسز بنتے ہیں تو وہ ان کیسز سے جان چھوڑا کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے اور تب تک باہر بیٹھا رہتا ہے جب تک اس کے لئے حالات سازگار نہ ہو جائیں تو عمران خان پر اس وقت دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں اور اس ملک سے ان کو رکھتا ہے کہ اگر عمران خان ملک سے جائیں گے تو ان کی پارٹی ٹوٹے گی تو ان کی پارٹی گرے گی اور تو جو ان کی مخالفین ہیں وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئیں گے اس لئے عمران خان کو ملک سے باہر نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں دہا دس جائیٹیز بنائے گئی ہیں دس جائیٹیز اسی لئے بنائے گئی ہیں کہ اتنا دباؤ ڈالا جائیں عمران خان کے کہ وہ تھک جائیں اور لاؤرز اسلامباد، اسلامباد آئے کورڈ، لاؤر آئے کورڈ، نیاب کی عدالت، ایف آئے کی عدالت تو مختلف فورمز پر جا جا کے وہ تھک جائیں گھبرا جائیں اور ملک چھوڑ کے چلے جائیں تو یہی مقصد مجھے لگتا ہے کہ دس جائیٹیز بنانے کا جو عمران خان کے خلاف بنائے گئی ہیں اور دیکھیں ابھی عمران خان جب ڈزر بن تھے گرفتار تھے دو دن میں دو دن کے لیے تو دورانے گرفتار ہی ان کے خلاف چار نئے مقدمات بنا دی گئے یعنی ایک شخص آپ کی حراست میں ہے تو دورانے حراست ہی ان کے اوپر مزید مقدمات بنا دی گئے تو مقدمات بنانے کی جو گرفتار ہے وہ تو یہ ہے اچھا اب دیکھئے کہ عمران خان نے جو باتیں کی ہیں اپنی اسٹاگریٹ میں وہ کہتا ہے کہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے میں نے کہا نا کہ عمران خان آج زیادہ بہتر کانفیڈنٹ لگ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے یہ گرفتاروں سے ان چیزوں سے وقتی طور پر تو لگے گا کہ کرش ہو رہا ہے معاملہ لوگ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن عوام کا کیا کریں گے جس کے پاس ووٹ کی طاقت ہے اس کے دل میں میرا نظریہ بیٹھ گیا ہے اور اس کے دل سے آپ اس نظریہ کو نہیں نکال سکتے عمران خان کو لگتا ہے کہ ان کی تحریک اس لحاظ سے کامیاب ہو چکی ہے اور ان کو لوگوں کی جو حمایت ہے وہ مکمل طور پر حاصل ہو چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دل سے میرا نظریہ کرش نہیں کر سکتے بلکہ جو آپ چیزیں کر رہے ہیں اس سے الٹا ان کے اندر غصہ بڑھ رہا ہے تو یہ عمران خان صاحب کا خیال ہے پھر انہوں نے کہا کہ عمران دیاز کی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ عمران دیاز خان پر بہت تشدود کیا گیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پر اگر تشدود نہ کیا گیا ہوتا تو ان کو عدالت میں پیش کر دیا ہوتا بلکہ ایک خطرناک جنرے بھی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ شاید وہ اب زندہ بھی نہ ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں اہیہ ہیں فیملی ہے والد رو رہے تھے عدالت کے اندر تو عمران دیاز خان کے ساتھ جتنے خطشات جھوڑے ہوئے اللہ کرے وہ سب غلط ثابت ہوں عمران دیاز خیریت سے ہوں ان کو ویسے ہی رکھا گیا ہو جیسے اور لوگوں کو اٹھا کے دس بارہ پندر دن کے لیے رکھا جاتا ہے اور پھر کچھ چیزیں منا کر یا زود دال کے چھوڑ دیا جاتا ہے اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جیسے عمران دیاز خان وہ ان کے ساتھ ہے تو ایسا نہ ہو جیسے عمران خان سوچ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اچھا پھر عمران خان نے کومنٹ کیا ان لوگوں پر جو پارٹی چھوڑ کے جارہے ہیں اور یہ چھوڑنا نہیں چاہتے ان کی یہ پریشان ایپسٹ ہے لیکن اس لئے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کے بزنسز ہیں پھر ان کو بزنسز میں تنک کیا جاتا ہے اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو شخص کو کاروبار کرتا ہے اس کے کاروبار کی فائلیں کھول لی جاتی ہیں ایف بی آر کی فائلیں کھول لی جاتی ہیں کوئی ٹیکس کی فائلیں کھول لی جاتی ہیں اور کوئی شخص اگر پاکستان میں مروجہ قوانین کے مطابق بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں سے لوپ ہولز نکال لی جاتے ہیں اور بہت سارے لوپ ہولز نکال لی جاتے ہیں تو لوگوں کو بزنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے جو ایسا شخص جو بزنسمن بھی اور ساسد بھی کرتا ہے وہ فوراں بھاگ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرا بزنس ہی تباہ ہو گیا تو میں کیا کروں گا تو اس لئے ایسے کسی بھی شخص کو جو ہے اس کو مجبور کرنا منانا اور پارٹی کے چھوڑنے پر مجبور کر دینا زیادہ آسان ہوتا ہے عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بیچائن ہو کر اور مجبوری کے حالت میں پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں اور ان کی شکلوں سے نظر آتا ہے کہ ان کے سر پر بندوق رکھی گئی ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس طرح سے پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا کرش نہیں کیا جا سکتا ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو نواز شریف نے آج بات کی ہے نواز شریف نے دو باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کو پی ٹی آئی کو بین کرنے کے خاتم کرنے کے حق میں نہیں ہے اور اپنے لیڈرز سے انہوں نے یہ ہدایت کیے کہ اس حوالے سے بات کرنے سے گریز کریں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ دہشتگردوں اور جو شیاسی شخصیات ہیں ان میں تفریق پیدا کی جائے یعنی آپ شیاسی شخصیات کو بھی اور کارکنوں کو بھی اگر آپ در شرکت کہہ کر اٹھاتے جائیں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا یہ بات نواز شریف نے کیوں کی ہے کیا نواز شریف کے دل میں نواز شریف کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی ہے کیا نواز شریف صاحب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بڑی جاتی ہو رہی ہے نہیں میں اس طرح سے انیلائز کرتا ہوں کہ دیکھیں کسی نے نواز شریف کو یہ بات سمجھائی ہے کہ نواز شریف صاحب آپ نے الیکشن میں اترنا ہے جب ایک شخص کو ناحق کو اٹھایا جاتا ہے اور صرف پولیٹیکل ورکر ہونے کی وجہ سے اٹھایا جاتا ہے اور ایسا ہو رہا ہے آج تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ پیٹے کے ورکر ہیں اور ہو سکتا ہے اس دن وہ شہر میں بھی نہ ہو جس دن یہ واقعات ہوئے اور ہو سکتا ہے اس دن وہ گھر سے بھی نہ نکلے ہو ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو اس دن لیکن چونکہ وہ پیٹے کے ورکر ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے اس کو تشدد کیا جاتا ہے گمنام کر دیا جاتا ہے جلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اس تو کیا ہوتا ہے ایک شخص کے ساتھ کم از کم دس خاندان جڑے ہوتے ہیں یعنی آپ دیکھیں نا اس کی امیجیٹ فیملی اس کے پیرنٹس کی فیملی اس کے ننحال کی فیملی اس کے دجال کی فیملی اس کے سسرال کی فیملی تو دس بارہ خاندان جو ہیں وہ اس کے ساتھ براہ راست جڑے ہوتے ہیں اور ان سب کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو کسی نے نواز شریف صاحب کو سمجھایا ہے کہ جناب آپ اس طرح کے لوگوں کی نفرتیں کیوں مول لے رہے ہیں اور اگر کوئی آپ کا بھی حمدرد ہوگا اس کے خاندان میں ہوتا ہے ایک خاندان میں بلکہ ایک گھر کے اندر بعض دفعہ دو مختلف پارٹس کے حمدرد ہوتے ہیں تو ان کو کہا کہ جب آپ کسی ایک شخص کو اٹھائیں گے اس پر ظلم کریں گے تشدد کریں گے تو اس کی فیملی کے اندر کوئی اگر آپ کا حامی بھی ہوگا تحشرگردوں اور سیاسی جو ورکہ سے ہیں ان کے اندر تفریق کی جائے اور اس طرح سے نہ کیا جائے جس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ جو عوام کے لیے حمدردی پیدا ہوئی ہے نواز شریف کی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ میرا نیلیسس ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ عمران خان یا تحریک انصاف کے لیے کوئی حمدردی کے جذبات رکھتے ہوں گے تو بہرحال یہ چیزیں ہیں آپ دیکھیں آنے والے ایک دو دن ایمپورٹنٹ ہیں کیا ہوتا ہے اور پھر آپ جانتے ہیں 23 تاریخ کو جو ہے وہ ایک کیس بھی لگا ہوا ہے تو منڈے ٹیوزڈی ایمپورٹنٹ ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ